ڈاکٹر سونیلم کسان سنگر سمیتی کا دھکش اور سنیت کسان مورچے کا سدش جو اس سمیے پورے اتر پردیش میں پریس کانفرنس کی جا رہی ہیں اس میں مراد آباد میں بریلی میں جھانسی میں کانپور میں لکھنو میں میں اس میں رہا ہوں اور آج یہاں پر ہیں دیکھیں اس سے اتر پردیش کے ستاون جو ہیں کسان سنگٹھن انہوں نے یہ تیع کیا ہے کہ جو پرچہ آپ کو دکھایا گیا تھا بھاجاپا کو سبق سکھاؤ بھاجاپا کو ہراؤ یہ پرچہ بھاجاپا کو سزا دو یہ پرچہ ہمیں گاؤ گاؤں پہنچانا ہے تو میں رائے بریلی میں پیامکا پروہ پلٹو ٹانڈا اور گوکل پر یہ تین گاؤں کے اندر میں گیا تھا ان گاؤں کے اندر جو کچھ مجھے دیکھنے ملا وہ آشیر جنک طور پر ایک تو جو سب سے گمبیر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مہلاؤں کو سو روپے کی مزدوری مل رہی ہے کھیت میں اور پرشوں کو تین سو روپے کی مل رہی ہے پرش اور مہلہ کا بھید مجھ کو لگتا ہے کہ یہ پراکاشتھا کے اوپر ہے میں پورے دیش میں جاتا ہوں پچیس پچاس روپے کا اندر تو ہے مہلہ پرش کی مزدوری میں لیکن سو اور تین سو کا اندر کہیں نہیں دیکھا اور یہ بات میں نے کنفرم کی اس کے ویڈیوز میرے پاس ہیں یہ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ گاؤں جو ہے یہ پوروہ جو ہے وہ بگل میں ہیں گاؤں اس کے بعد جو بھی وہ کنیکٹڈ نہیں ہیں سوک جو ہے وہاں پر نہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ تین مہینے تو ہم برسات میں جو ہے ہمارے یہاں پر روڑی نہیں رہتا ہے پھر اس کے بعد میں یہ تینوں جگہ پر میں گیا تو وہاں پر پتا چلا کہ یہاں کے جو مطلب جو ویدھائک ہیں ابھی وہ وہاں پر ابھی تک نہیں پہنچے پچھلے چناؤں کے اندر آئے تھے ابھی تک پہنچے ہی نہیں ہیں ہے نا کہ یہاں پر جو ایک کینڈیڈیٹ ہیں آر پی یادہ وہ وہاں پر گئے ہیں لوگوں سے ملے لیکن یہ لوگ پہنچے نہیں ہیں یہ آشتر کی بات ہے ایک اور بات معلوم پڑھا ہی وہاں پر کہ ان تینوں گاؤں میں میں نے پوچھا تو جو پردھان منتری آواز یوجنا ہے ایک سو دس گھر ہیں پروہ میں یہ اٹھا ایک ٹانڈا کے اندر تو وہاں پر ایک سو دس گھر میں تین یا چار جو ہے وہاں پر پردھان منتری آواز ملے اور جو یہ دوسرا گاؤں ہیں اس گاؤں کے اندر جو ہے یہ ایک پیام کا پروہ یہاں پر کیول ایک مکان ملا ہے تو یہ بہت آشر کی بات ہے کہ اتنا پردھان منتری آواز یوجنا کا پرچار پرسار ہے اور اگر اس میں ایک سو دس میں سے اگر ایک کو مل رہا ہے ایک اور خاص بات دیکھی کہ وہاں پر میٹر لگے ہوئے راجب کی آپ کو معلوم ہے کہ ریٹ جو ہے انیس سو چالیس انیس سو ستر روپے کا ریٹ ہے تو ایم ایس پی کی بات جو ہے ہم لوگ تو یہ مانگ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اگلا اندولن جو ہے وہ ایم ایس پی کے اوپر ہی ہونے والا ہے اور اصل میں ہم جو یہ سب کر رہے ہیں یہ اسی کی تیاری میں ہم لوگ کر رہے ہیں ایم ایس پی کے اندولن کی اور ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ سبزی کو لے کر بھی جیسے کیرل کی سرکار نے سولہ سبجیوں کی بھی ایم ایس پی تیہ کر دی ہے ان تب ایسا یہاں پر بھی ہونا چاہیے اگر کیرل میں ہو سکتا تو یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا اور یہاں کے جو ہمارے جو ہیں مکہ منتری مہد ہے وہ تو کہہ رہے ہیں وہ تو ڈرہ رہے ہیں لوگ کوئی کیرل بن جائے گا تو کیرل اگر بن جائے گا تو بڑی ہے بات ہے لوگ کو سبجی کی ایم ایس پی ملنے لگے کی کیرل کے اندر جو ہے ہے آپ کو جان کے آشر ہوگا کہ اٹھائیس سو روپے کونٹل پہ دھان خریدا جاتا ہے یہاں پہ بارہ سو میں بکر رہا ہے یہ انتر ہے کیرل میں اور اتر پردیش میں وہاں پر جو سواست کی بیوست تھا سکسک کی بیوست تھا یہ سب ہے اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کے پورے سب جگہ پر کسانوں کو یہ جو ایک انہوں نے جو بیان دینے کا کام کیا ہے نا کہ گرمی تھنڈی کر دیں گے اس کو لے کے بڑا بھری آکروش ہے مطلب لوگوں کو اتنا یہ لگتا ہے کہ ہم کوئی مطلب ہم نے کیا آندولن چلا دیا تو کوئی پاپ کر دیا کیا تو ہماری گرمی تھنڈی کر رہا ہے تو یہ جو بات ہے آپ کو معلوم ہے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر منوہرلال کھٹر جو ہیں جو مکہ منتری تھے ہریانہ کے انہوں نے اگر پنجاب کے کسانوں کو چنوٹی نہیں دی ہوتی کی میں ہریانہ سے پنجاب کا ایک بھی کسان نکلنے نہیں دوں گا تو یہ آندولن دو دن کا تھا ہم نے جو آندولن بلایا تھا وہ چھبی سو ستائیس نومبر کا بلایا تھا پچھلے سال کا ہم نے تین سو اسی دن کا آندولن اسی زد میں بن گیا ہے نا کیونکہ انہیں چنوٹی دی تو ایسی چنوٹی اب جو ہے دی ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک پہلے چڑھا دوسرے چڑھا میں ہوا نکال چکا گرمی اتار چکا ہے نا کسان اس لیے وہ پورا دوسرے چڑھا دوسرے چڑھا دوسرے چڑھا دوسرے چڑھا